ناجرین اکرام السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک سکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں خاضر ہوا عرض کیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قسم کھائی ہے کہ میں خور کی پیشانی اور جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا تو میری جو ہے میں کیا کروں تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو ہے جاؤ اپنے ماں کے قدموں کو والد کے پیشانی کو چوم لینا تیری قسم پوری ہو جائے گی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے ماں باپ کا اگرچہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے یعنی میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو میں کیا کروں تو میرے آقا نے فرمایا کہ قبرستان چلے جاؤ قبرستان چلے جاؤ اور ماں کے قبر کے پیتانے طرف اور والد کے شریحانے کے طرف شریحانے کے طرف چوم لینا تیری قسم پوری ہو جائے گی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول چکا ہوں اگر میں اپنے ماں باپ کے قبر کو نہ پہچان سکوں تو جو ہے میری قسم کیسے پوری ہوگی میرے آقا نے فرمایا کہ دو خطے کھچ لے دو لکیرے کھچ لے ایک کو ماں کے قبر کا تصور کر لے دوسرے کو والد کے قبر کا تصور کر لے ماں کے قبر کے پیتانے طرف والد کے سریانے کے طرف چوم لے تیرے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا یہ ماں باپ کا مقام ہے یہ ماں باپ کا مقام ہے لیکن ناظرین اکرام گوڑ کریے کہ آج جو ہے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہیں یعنی کہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ جب بچہ کی پائدائش میں ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر یعنی بچے کی پائدائش کے وقت اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ماں شہید کہلاتی ہے اگر زندہ بچ جاتی ہے تو غاجی کہلاتی ہے ناظرین اکرام لیکن آج جو ہے ہماری جو ہے ماں جو ہے بچوں کی پروریس کس طرح کس مصیبت کس پریشانی سے کرتی ہیں کہ اپنے مو کا لکمہ اپنی اولاد کو کھلا دیتی ہیں لیکن جب بچے جو ہے یعنی کچھ بڑے ہوتے ہیں بولنے لگتی ہیں تو دو بچے رہتی ہیں آپس میں لڑتی ہیں ایک کہتا ہے ماں میری ہے دوسرا کہتا ہے ماں میری ہے ایک کہتا ہے ماں میری ہے دوسرا کہتا ہے ماں میری ہے تو کہتے ہیں چلو ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کس کی ہے تو جب دونوں بچے ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں جو ہے ہس کر دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے کیونکہ ماں ماں کو معلوم ہے کہ ایک وقت اور آنے والا ہے ایک وقت اور آنے والا ہے ناجر اکرام پہلے لڑائی اس بات کی تھی کہ ماں میری ہے ماں میری ہے ماں میری ہے اب لڑائی اس بات کی ہے کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے ماں تیری ہے یعنی جب ماں بڑی ہو گئی بچے جوان ہو گئے یعنی بہنسم بی بی مل گئی خوبصورت بی بی مل گئی مارڈن بی بی مل گئی تو اب بچے کہتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے ماں تیری ہے ایک کہتا ہے کہ میں نے ماں کو چار مہینے رکھا ہے اب چار مہینہ تو رکھ نہ جانے اللہ میرے بچے کی کتنی آجمائش لے گا یعنی ماں کے کرہنے کے وجہ سے میرے بیٹے کی نین دشرب ہوتی ہے ماں کے کھاسنے کے وجہ سے میرے بیٹے کی پڑھائی دشرب ہوتی ہے ایسا کر جو ہے چار مہینہ تو رکھ چار مہینہ ہم رکھتے ہیں جو ہے یعنی آج ماں باپ کبھی لوگ چار چار مہینے بٹوارہ کر لے رہے ہیں ارے جو ماں باپ جو ہے اپنے اولاد کو چار بچوں کی پروریس جو ہے یعنی کرتے ہیں جو ماں جو ہے اپنے چار بچوں کی پروریس اکیلے کرتی ہے وہی چار بیٹے مل کر اپنے ماں باپ کی پروریس اپنے ماں کی پروریس نہیں کر پا رہے ہیں ناجر اکرام جو ہے گوھر کریے گا کہ جیس ماں کے قدموں کے تلے اولاد کی جنت ہوتی ہے وہی ماں آج اولاد کے نگاہوں میں دنیا کے نگاہوں میں بوجھ بن چکی ہے بوجھ بن چکی ہے ناؤجون اکرام ایک سکس تھا ایک نوجہان تھا وہ اپنے ماں کو لاکتیکی یاتیم کھانے میں ڈال دیا یاتیم کھانے میں جمع کروا دیا انتظامیاں والوں سے وقت قریب آیا جب میرے ماں کے جاکنیک وقت قریب آیا جب میرے ماں کے مرنے کا وقت قریب آیا تو مجھے فون کر دینا کیونکہ میں اپنے ماں کی تصفیل گاؤں میں کروں گا کر جب ماں کے مرنے کا وقت قریب آیا انتظامیاں والوں نے فون کیا جب بیٹا آیا تو کہتا marc flame نہیں ہے تیری کوئی آرزو تو نہیں ہے میں تیری خواہش بری کرنے کا پورا انتظام کروں گا ماں نے کہا بیٹا سن جو ہے میری کوئی خواہش نہیں ہے لیکن بیٹا سن اس یتیم کھانے کے پنکے کچھ خراب ہو چکے ہیں اللہ نے مل دیا ہے تو پیسہ دیا ہے اس یتیم کھانے کے پنکے تبدیل کرا دے کیونکہ جب مہی جون کی گرمی کا مہین آتا ہے جون جولائی کا مہین گرمی کا مہین آتا ہے تو بوڑے ماں باگ اس یتیم کھانے میں سی سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے روتے ہیں بیٹا ا گرمی کا مہین نہیں ہے بیٹا کھانے کے پنکے تبدیل کرا دوں گا لیکن یہ بتا کہ اسی تجھے کیا پائدہ ملے گا اگر پہلے بتائی ہی ہوتی میں 恭喜 تبدیل کرا دیتا تو تُجھے بھی پایا پہ تم مل جاتا ماں نے کہا بیٹا سن جو ہے کہ جب مل جائے بلکہ اس لیے تبدیل کر رہی ہوں کہ جب تو کل جائب ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا خودانہ خستہ تیری اولاد تجھے اس یعنی کھانے میں چھوڑ جائے گی اس یعنی کھانے میں ڈال دے گی تو مجھے قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا قبر میں بھی چین نہیں ملے گا کہ کہیں میرے لال کو گرمی اولاد کو گرمی تو نہیں لگ رہی ہے کہیں میرے جگر کے ٹکڑے کو گرمی تو نہیں لگ رہی ہے ناجین اکرام یہ محبت ہوتی ہے ماں کی یہ پیار ہوتا ہے ماں کا یہ شفقت ہوتی ہے ماں کی اس لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ دولت بھی ملے گی شہرت بھی ملے گی خدمت کیا کرو ماں باپ کی جنت بھی ملے گی ناجین اکرام یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ کوہ تور پہ جاتے تھے اللہ سے باتے کیا کرتے تھے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے ایک دن موسیٰ علیہ اسلام کوہ تور پر گئے اور کہا کہ اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا تو اللہ نے شاد فرمایا پھلا کرسائی گوشت بیچنے والا تیرا جنت میں ساتھی ہوگا تیرا جنت میں رفیق ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے ارج کی مجھے اس کا پتہ بتا دے اس کا ونوحن بتا دے اس کا ایڈرس بتا دے وہ رہتا کہاں رہتا کہاں ہے یعنی دیکھنے کے لیے کونسی عبادت محبوب عمل اللہ کو پسند آ گیا جوihnعت میں ججنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق ہوگا جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوگا موسیٰ علیہ السلام اس قسائم کے دکھان پر جاتے ہیں جو ہے گوشت کو کر رہا ہے گوشت کو بیچ رہا ہے ہر اوپ تو کر رہا ہے تقسیم کر رہا ہے جب وہ جو ہے دن بھر جو ہے یعنی گوست کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے شام کو جب وہ گھر جانے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں جب وہ اپنے گھر میں داکل ہوتا ہے وہ کسائی اپنے گھر میں داکل ہونے لگتا ہے تو محجد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا میں تیرے گھر میں آ جاؤں کیا تیرے گھر میں داکل ہو جاؤں کیا میں اب گھر کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں وہ کسائی ۔ Jerome گھر کے اندر گیا اور گھر کے ایک کونے میں گیا اور کھانا تیار کرتا ہے۔ روٹیاں پکاتا ہے اسی گھر کے ایک کوئنے میں ایک انتہائی جائب بڑی عورت کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں وہ کا صحیح کھانا بناتا ہے بنانے کے بعد اس جائب بڑی عورت کے پاس آتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے اٹھانے کے بعد اپنی اپنے ہاتھوں کے ساپ پیٹ پر اپنے ہاتھوں کا سہارہ دے کر اس بڑی عورت کو اٹھاتا ہے اٹھانے کے بعد یعنی روٹی کو جو ہے اس سالن میں جو ہے ملائم کر کر کے نرم کر کر کے اپنی ماں کو لکمہ کھلاتا ہے لکمہ کھلاتا ہے کھانا کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے پانی پلانے کے بعد موں کو ساف کرتا ہے اپنی جائب ماں کو بستر پلیٹانے لگتا ہے چادر ڈالنے لگتا ہے تو اس جائب عورت کے اس جائب بوڑی عورت کے جو ہے جوبان سے کچھ کلمات جاری ہوتے ہیں وہ کچھ کلمیں اس بوڑی عورت کے جوبان سے کچھ کلمیں نکلتے ہیں وہ بڑی عورت کچھ کہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ بتا ہے یہ جائب عورت ہے کون یہ بڑی عورت ہے کون تو اس نے کہا یہ اللہ کے بندے میں سارا دن کاروبار کرتا ہوں میں پورا دن کام کرتا ہوں لیکن جب میں سارا دنาม کرتا ہوں تو مورا میرا پورا دھان پورا قیال گھر پر ہوتا ہے کیونکہ گھر میں میرے یہ بڑی جائب مہ رہتی ہیں میری جائب مہ رہتی ہیں یعنی اپنے کاروبار سے گھر آتا ہوں تو پہلے میں خود نہیں کھانا کھلاتا ہوں بلکہ اپنے ذائب ماں کو پہلے کھانا کھلاتا ہوں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ تو میں نے دیکھ لیا ہاں وہ تو میں نے دیکھ ریا لیکن یہ بتاؤ کہ تم اپنے ماں کو لٹا رہا تھا چادر ڈال رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس نے کہا اللہ کے بندے نہیں نہیں تمہیں سمجھ پاؤ گے آپ نہیں سمجھ پائیں گے ماں تو ماں ہوتی ہیں ماں کا اپنا پیار ہوتا ہے ماں اپنے پیار کا انداز ہوتا ہے ماں اپنے اولاد کے اوقات کو نہیں جانتی ہے جب ماں کرتا ہے تو ماں اپنے اولاد کے دعائیں کرتی ہے اس کا سائین نے کہا کی میری کیا حیثیت ہے میری کیا حد ہے میری کیا حد ہے لیکن جب میں اپنے ماں کو کھانا کھلا کر پانی پھلا کر چادر ڈالنے لگتا ہوں تو میری ماں جو ہے کہتی ہیں میرے بیٹے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنائے موسیٰ علیہ السلام کا دوست بنائے اس قسائی کا ایمان دیکھئے وہ قسائی کہتا ہے کہ یہ ماں ہے نا ماں کے جبان سے جو بھی دعا نکل جائے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا رفیق ایسے ہو سکتا ہوں کہاں میں ایک کساب کا بیٹا کہاں وہ اللہ کے نبی کہاں میں ایک کسائی کا بیٹا کہاں وہ بنی اسرائیل کے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا رفی کیسے بن سکتا ہوں ان کا دوست کیسے بن سکتا ہوں جنت میں ساتھی کیسے بن سکتا ہوں تو میں تو انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا یہ ماں ہوتی ہے ماں کے جوان سے جو بھی دعا نکل جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے سنو سنو جب ماں کا دل خوش ہوتا ہے ماں اپنی اولاد کے لئے دعائیں کرتی ہیں تو وہ دعا عرصیلائی کے سینے کو چیر کر رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں رب کے بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں اے اللہ کے بندے سنو سنو تیری ماں کی بھی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے جس موسیٰ کا تجھے رفیق بن بننا ہے جس موسیٰ کا تجھے دوست بننا ہے وہی موسیٰ اللہ کا نبی وہی حجت موسی اللہ کا نبی تیری زیارت کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے تیرے گھر میں کھڑا ہوا ہے تیرے گھر میں کھڑا ہوا ہے تو ناجین و اکرام یہ ماں کا مقام ہے یہ ماں کا مقام ہے تو ہم آپ لوگوں سے کہیں گے کہ دولت بھی ملے گی شہرت بھی ملے گی خدمت کیا کرو ماں باپ کی جنت بھی ملے گی خدمت کیا کرو ماں باپ کی جنت بھی ملے گی ارے جس ماں نے چار بچوں کی آپ اچھے بچوں کی اکیلے ماں پروریس کرتی ہے اگر جو ہے بچوں کی پروریس کے لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے اگر کسی کا جھوٹا دلنا ہو پڑتا ہے تو ماں جو ہے دوسرے کا جھوٹا برطن دھونے چلی جاتی ہے کس کے لیے اپنے اولاد کے لیے جو ہے وہی اولاد جو ہے جو ماں اپنے سارے ارمانوں کا گلہ گھوٹ کر اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناتی ہے وہی جب ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے تو مائے اپنے اولاد سے جو ہے ڈرڈر کر بات کرتی ہے ڈرڈر کے بات کرتی ہے ناچنے اکرام جو ہے گوھر کریے گا اگر ہم اور آپ جو ہے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو ہم آج جو ننے مونے پچے پال رہے ہیں ننے بچوں کی پروریس کر رہے ہیں ڈاکٹر انجینئر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا کہ وہ بچے بھی جو ہے یعنی جب آپ بوڑی ہو جائیں گی تو بچے بھی آپ کی خدمت نہیں کریں گے آپ کی عبرت کے لیے بتا رہے ہیں کہ ایک سچ تھا اپنے ماں اپنے بی بی کے کہنے پر اپنے بی بی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو علاہدہ کر دیا تھا علاہدہ کر دیا تھا روز شوبہ سام جو ہے شوبہ سام کھانا بھیجوا دیا کرتا تھا لیکن ایک دن جب وہ اپنے کاروبار سے اپنے بیجنس سے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ننڈا مونہ بچہ مٹی کا گھر ہندہ بنا رہا ہے مٹی کا کچھ بنا رہا ہے تو اس نے کہا یہ بیٹے کیا بنا رہے ہو یہ کیا بنا رہے ہو یہ کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے کیوں مہات میں مٹی دھول بنا دھول مٹی دھول لگا لیا ہے تو بیٹے نے بڑے محصومیت سے جواب دیا بابا جان مٹی کا گھر ہندہ بنا رہا ہوں مٹی کا چھوٹا سا گھر ہندہ بنا رہا ہوں جب آپ اور امی ضائف ہو جائیں گی تو میں اسی گھر میں رکھوں گا جس طرح تُو نے میرے دادہ دادی کو رکھا ہے ہندی میں بھی کہاوت ہے کہ جیسے کرنی ہوا اسے بھرنی تو ہم پھر آپ لوگوں سے گزارس کریں گے گزارس کریں گے آج ہماری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہویں جو ہے کیا ہے کہ جب سادھی ہوتی ہے یعنی نکاح پڑھ کے آتی ہیں تو سوچتی ہیں کہ سارا حق جو ہے یعنی ہم نے تین مرتبہ قبول کر لیا اب سوہر پر میرا صرف میرا ادھکار ہے لیکن ناظرین اکرام وہ ماں جو ہے وہ ماں جو ہے جو تمہیں انتخاب کر کے لائی جو تمہیں چوائش کر کے لائی اب چان اسی بہو گھر کے لائی اپنے سکون کے لیے اپنے بیٹے کے جو ہے ارمانوں کے لیے اب وہ تم جو ہے یعنی اسی ماں کو الہیدہ کرنے میں لگی ہوئی ہو الہیدہ کرنے میں لگی ہوئی ہو ناظرین اکرام چلتے چلتے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ یعنی کہ اگر جو ہے اگر 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 اللہ کی جو ہے یعنی عبادت اللہ سے پیار کرتی ہیں رسول اللہ سے محبت کرتی ہیں تو جو ہے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریے ساس سسر کی بھی خدمت کریے اپنے شوہر کی بھی خدمت کریے جو ہے اب چلتے چلتے پھر یہ ہی کہیں گے کہ دولت بھی ملے گی شہرت بھی ملے گی خدمت کیا کروں